کہانی کی ضرورات میں ہمیں ایک ہیلی نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ سٹی میں بہت تیز دھپان آیا تھا اور اس کے ڈیڈ اس کا فون بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے اس لئے ہیلی اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے وہاں جا رہی تھی سٹی میں اتنا خدرناک دھپان آنے کے کارن پولیس لوگوں کو سٹی میں جانے نہیں دے رہی تھی اس لئے ایک پولیس اوپیسر ہیلی کو بھی ر گئے ہیں اور وہ میرا فون بھی ریسیو نہیں کر رہے ہیں اتنا سننے کے بعد وہ اوپیسر اسے جانے دیتا ہے ہیلی اب اپنے ڈیڈ کے گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کا گھر کا سامان بکرا پڑا ہے تب ہیلی کے پاس ان کا ڈوگ آتا ہے ہیلی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ سائد اس پرانے گھر میں گئے ہیں اس لئے ہیلی اپنے پرانے گھر کی درب اپنے ڈوگ کے ساتھ جانے لگتی ہے پرانے گھر پر جانے کے بعد ہیلی ہیلی سمجھ جاتی ہے کہ اس لئے ہی اس کے ڈیڈ اس کا کول پک اپ نہیں کر رہے تھے تب ہیلی کا ڈوگ بیسمنٹ کی طرف بھوکنے لگتا ہے ہیلی اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے جہاں اسے ایک پائی پر خون لگا ہوا دکھائی دیتا ہے ہیلی ڈر جاتی ہے اور جب ہیلی آگے جاتی ہے تو اس کے ڈیڈ اس کو گائل بے ہوس ہوئے ملتے ہیں ہیلی انہیں ہوس میں لانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ ہوس میں نہیں آتے ہیں اس ل وہاں ایک منگرمت سیڈیوں کو توڑ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے ہیلی اپنے ڈیڈ کو لے کر ایک پائی پ کے پیچھے چھپ جاتی ہے وہ منگرمت وہاں نہیں جا سکتا تھا اس لئے وہ کوشش کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہیلی اپنے ڈیڈ کو بارس کا پانی پھلاتی ہے اور اب ہیلی کے ڈیڈ کو بیہوس آنے لگا تھا ہیلی دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کے ایک پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے ایسا تب ہوا جب ہیلی گیٹر نے ان پر حملہ کیا تھا تو ہیلی اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لئے جور سے کھیجتی ہے جس سے ان کا پیر ایک جگر پائی میں پسنے سے اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اب ہیلی کے ڈیڈ کو بھی ہوس آ گیا تھا اب ہیلی اپنے پھون کو لینے کے لئے بار جاتی ہے تاکہ وہ اپنے پھون سے مدد بلا سکے ہیلی جیسے ہی اپنے پھون کے پاس پہنچنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس پر ایک منگر اٹیک کر دیتا ہے ہیلی اس سے بچ کر دوسری طرف باگتی ہے پر وہ منگر اس کے پیر پر کار لیتا ہے ہیلی اسے چھڑا کر جلدی سے دوسری اور باگتی ہے پر منگر کے پیر سے ہیلی کا خون بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بدلہ ہیلی ایک منگر کی آنکھ پوڑ کر لینے لیتی ہے ہیلی بھی اب جگمی ہو گئی تھی اس کے پیر پر گاہ ہو گیا تھا ہیلی اسے پٹی کرتی ہے اب ہیلی یہ جب بار دیکھتی ہے تو اسے پانی کا لیول کاپی اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے اب ہیلی کاپی پریسان ہونے لگی تھی تب ہی اس کے ڈیڑھ بولتے ہیں کہ تم بیسمنٹ کے دوسرے راستے سے نکلنے کی کوسس کرو ہیلی ان کی بات کو مانتے ہوئے کاپی مشکل کے بعد اس راستے کے پاس پہنچتی ہے پر اس گیٹ کے اوپر بہت سارا سامان ہونے کے قارن وہ کھلتا ہی نہیں ہے ہیلی کاپی کوسس کرتی ہے پر وہ پھیل ہو جاتی ہے اب ہیلی کے پاس ایک ہی راستہ تھا یہاں سے بار نکلنے کا وہ تھا ڈریل پائپ پر ہیلی کے ڈیڑھ اسے بتاتے ہیں کہ وہ منگر بھی اسی پائپ سے آئے تھے تب ہیلی کو دو پولیس والے دکھائی دیتے ہیں ہیلی انہیں چلا چلا کر مدد کرنے کی کہتی ہے اور وہ دونوں بھی وہاں آ جاتے ہیں پر ہیلی اور اس کے ڈیڑھ ان دونوں افیسر کو بیسمنٹ میں آنے کیلئے منع کرتے ہیں پر وہ افیسر نہیں سن نہیں پاتا جس وجہ سے اسے ایک ہیلی گٹر کھا جاتا ہے دوسرا افیسر اپنی بورٹ کو صحیح کرنے لگتا ہے تب ہی کئی سارے منگر اس کے سریر کی کئی سارے حصے کر دیتے ہیں پھر ہیلی ب ہیلی اپنے ڈیڑھ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اب ہیلی بھی بہت دیت جیدہ ڈرنے لگتی ہے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لئے اس کے ڈیڑھ اس کو بولتے ہیں کہ بھولو مت تم بہت دیر پانی میں سانس روک سکتی ہو تم نے بچپن میں اس بارے میں اپنی چھوٹی بین سے کمپیٹسن بھی کیا تھا ان کے باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیلی ایک سیمر ہے اب یہ لوگ یہاں سے باہر نکلنے کا پلین بناتے ہیں ان کا پلین یہ تھا کہ ہیلی کے ڈیڑھ منگر کو آواز دیکھیں اس کو اپنی طرف بلائیں گے اور ہیلی اوپر سے ہو کے بار نکل جائے گی اب پلین کے حساب سے ہیلی کے ڈیڑھ ایلی گٹر کا دیان اپنی طرف کیستے ہیں اور وہ اسے پائپ سے دبا کر مارنے کی خوشش بھی کرتے ہیں وہیں دوسری اور دوسرا منگر بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس ہوتا ہے جس کے کارن ہیلی کو مجبورن ڈرل پائپ کی طرف جانا پڑتا ہے وہاں اسے بہت سارے لوگوں کی لاسے ملتی ہے اسے اس اوپیس پر آکے اس کے ہاتھ پر اٹیک کر دیتا ہے ہیلی اس کے موں کے اندر ہی گولی چلا دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب ہیلی ڈریل پائپ سے ہوتی ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہے پر تب ہی باہر ایک ہیلی گیٹر ہیلی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ہیلی اس سے بچتے ہوئے جیسے تیسے کر کے باہر نکل جاتی ہے پر وہ ایک چہیر کی مدد سے کانچ کو توڑ کر اندر جاتی ہے اور اپنے پیدا کو بچانے کے لیے وہ پر کو توڑنے لگتی ہے اور اندر پانی کا لیول بھی کافی بڑھ چکا تھا لیکن ہیلی اپنے ڈیڑ کو اوپر کھیچ لیتی ہے اور انہیں اوس میں لانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اوس میں بھی آ جاتے ہیں اب یہ دونوں اس بورٹ سے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس کے پاس کئی سارے منگور ہوتے ہیں ہیلی کے ڈیڑ ہیلی کو حصلہ دیتے ہیں کہ تم ان سے زیادہ تیز سویمن کر سکتی ہو اب ہیلی بورٹ کی طرف بڑھنے لگتی ہے منگر بھی اس کے پ جانے والے ہوتے ہیں تب ہی پانی کا تیج بہاو سے ان کی بورٹ کر میں جا پلٹتی ہے جس سے ہیلی اور اس کے ڈیڑ دونوں ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں ہیلی کے ڈیڑ بہت سارے فائر ایکسٹریکشن اکٹا کر لیتے ہیں اور ہیلی کو ایک فکیٹو کی مل جاتا ہے جس سے وہ پولیس سے ہیل بھی مانگ لیتی ہے پر تب ہی فائر ایکسٹریکشن کی وجہ سے منگر ہیلی کے ڈیڑ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کر کے ان کا ایک ہاتھ کھا جاتا ہے لیکن ہیلی منگر کو اپنی طرف بلا لیتی ہے اور بھاگ کر وہ اس روم میں چلے جاتی ہے اور وہاں جا کے وہ ہیلی گیٹر کو وہ بادروم میں بند کر دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد دونوں اوپر جانے لگتے ہیں ہیلی کا وہاں ایک ہیلی کوکٹر کی آواز آتی ہے ہیلی اسے فائر ایکسٹریکشن جلا کر اسے اسارے کرتی ہے پر فائر ایکسٹریکشن کی لائٹ سے وہ منگر اگریسیو ہو جاتا ہے اور بادروم کو توڑ کر ہیلی بھی اس کے ساتھ بہنے لگتی ہے اور اس کا آٹھ چھوٹ نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے ڈیڑھ وہاں آ جاتے ہیں اور وہ ہیلی کو بچا لیتے ہیں پھر ہیلی فائر ایکسٹریکشن جلا کر ہیلی کوکٹر کو اپنے پاس بلاتی ہے کہانی اچھلی کے ادھر لائک سبسکرائب کر کے لئے